اسلام علیکم، دیر سٹوینٹس کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جی ہاں جیسا کہ تمام سٹوینٹس اور پیرنٹس بہت ہی ٹینشن کا شکار تھے کہ آخر یہ گورنمنٹ فیصلہ کیوں کرنے نہیں جا رہی یہ ڈی ایم سیز کے بارے میں، ریزلٹ کے بارے میں آخر ریزلٹ کیوں پرینڈنگ رکھا جا رہا ہے تو جناب کچھ ایسے ایشیوز تھے جن کے بارے میں سبائی بورڈ اور وفاقی بورڈ کچھ فیصلے کرنے میں تذبذب کا شکار تھے تو بورڈ آف گورنر کے سامنے وہ ایشیوز پیش کیے گئے اور پھر کل ہی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو نوٹفیکشن جاری ہوا ہے اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ چاند فیصلے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آخر کار یہ ایشیو حل ہو ہی گیا یہ ایک بریکنگ نیوز ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں آپ کے فیوچر کے بارے میں آپ کے ریزلٹ کے بارے میں تو پہلا جو سب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹ اور فاسٹ ایر کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو اگلی کلاسز میں منتقل کرنے پروموٹ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی سو فیصلت جتنے بھی سٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں بغیر امتحان لیے ان کو نائنٹ سے ٹینز میں اور فاسٹ ایر سے سیکنڈ ایر میں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گیا اور اس میں ریگلر اور پائیویٹ سٹوڈنٹس سارے کے سارے شامل ہیں اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ نائنٹ اور لیونت کے جو پروموٹ ہمانے والے سٹوڈنٹس ہیں کیا آیا وہ اگلے سال کمپوزٹ اگزام دیں گے یعنی کیا وہ دو سال کا کمبائن اگزام دیں گے تو اس بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسا کسی قسم کا کوئی کمپوزٹ اگزام نہیں ہوگا اگلے سال وہ صرف اپنے مطالعہ کا سبجکس کا یعنی ٹینٹھ کا اور سیکنڈ ایر کا اگزام ہی دیں گے اور پھر اسی اگزام کے جو ریزارٹ آئے گا اسی کے مارک کی بنیاد پر ان کے جو مارک سے وہ ڈبل کیے جائیں گے اور کمپوزٹ اگزام نہیں لیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بہت سے سوئنٹس کا یہ خیال تھا پیرنٹس کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید اگلے سال کمپوزٹ اگزام لیا جائے تو یہ ایک ٹینشن تھا جو ٹینشن دور ہو چکی ہے اب بورڈ آف گورنرز کے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپوزٹ اگزام نہیں لیا جائے گا تیسرا جو اہم سوال اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کتنے پرسنٹ مارکس دیے جائے ہیں اضافی تو ٹینٹھ اور ٹویلس کے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو ان کے نائنٹھ یا فاسٹ یا کے بنیاد پر مارکس دیے جا رہے ہیں ان کے مارکس کو ڈبل کیا جائے گا جتنے مارکس انہوں نے لیا ہے نائنٹھ میں اتنے ہی ان کو ٹینٹھ میں دیے جائیں گے پلاس ٹری پرسنٹ مارکس کے اوپر ٹری پرسنٹ اضافی مارکس بھی دیے جائیں گے اسی طرح فاسٹ یا میں جو سٹوڈنٹ نے جتنے مارکس لیا ہے ان کو ڈبل کر دیا جائے گا اور ٹری پرسنٹ اضافی مارکس بھی دیے جائیں گے اس طرح آپ اپنے جو کلپولیشن کر کے اپنے مارکس خود بھی نکال سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی لیکن اس میں دو کنڈیشن ہیں پہلی کنڈیشن ہے کہ ٹری پرسنٹ مارکس اس وقت دیے جائیں گے اگر اس سے دوسرے کسی سٹوڈنٹ کی ہلکی حق تلفی نہ ہو اور میرٹ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ ٹین پرسنٹ جو مارکس ہیں اگر وہ لگانے سے ٹوٹل مارکس سے کسی بھی سٹوڈنٹ کے جو مارکس ہیں وہ میکسیم مارکس جو بورٹ کی میکسیم مارکس ہیں پھول مارکس ہیں اس سے اگر بڑھ رہے ہیں تو پھر ٹین پرسنٹ مارکس نہیں دیے جائیں گے اثر وائز تمام سٹوڈنٹ کو ٹری پرسنٹ اضافی مارکس دیے جائیں گے اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو نائنس یا فسٹیئر میں جو فیل ہوئے ہیں ان کو فاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو منیمم فورٹی پرسنٹ مارکس دیے جائیں گے یعنی چالیس پرسنٹ مارکس دے کر ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا اگلی کلاسز میں تو ان کی ٹینشن بھی خاتم ہو گئی پانچ پانچ فیصلہ کیا گیا ہے وہ ایسے ایشوز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر ایسے سٹوڈنٹس جو اپنے مارکس سے مطمئن نہ ہوں یا ایسے سٹوڈنٹس جو ایمپرومنٹ چاہتے ہوں یا ایسے سٹوڈنٹس جو کمپوزیٹ ایگزام دینے چاہتے ہوں اپنے مارکس کو ایمپروو کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو ایمپروو کرنے کے لیے ان کے لیے ایک سپیشل ایگزام منعقض کرنے جا رہی ہے اور وہ ہوگا ستمبر سے نومبر کے درمیان میں یہ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبر انکریز ہو ایمپرومنٹ ہو تو آپ تیارے جاری رکھیں ایگزام ضرور ہوگا اس کے بعد جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہر ایک ڈی ایم سی کے اوپر ایک پارٹیکولر ایک خاص سینٹینس لکھا جائے گا جس سے پتہ جلے گا کہ یہ ڈی ایم سی کورونا سے متاثر ہے جی میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ جین اس میں کورونا کو کوئی لفظ نہیں ہے صرف یہ لکھا جائے گا آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا کہ دیمارکس ایوارڈد فار پارٹو is the best prediction of the performance and has been awarded based on the formula and guidelines approved by the government of پاکستان یہ ری مارکس لکھا جائے گا ڈی ایم سی کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ یہ سٹوڈنٹس کو مارکس جو ہیں وہ prediction کے طور پر دیئے گئے ہیں اور exam نہیں لیا گیا practical کے مارکس کے بارے بہت سے سٹوڈنٹ پوچھتے رہتے تھے لیکن آج یہ مسئلہ بھی حال ہو گیا notification میں یہ بھی شو کیا گیا ہے کہ practical کے مارکس پر 50-50 کا فرمولا اپلائی کیا گیا ہے یعنی 50% جو practical کے مارکس ہیں وہ baseline کے طور پر دس مارکس ہیں آپ کے practical کے تو پانچ مارکس جو ہیں وہ baseline کے طور پر آپ کو دیئے جا رہے ہیں ہارے experiment کو دی جا رہے ہیں باقی جو پانچ مارکس رے جائیں گے 50% کے حساب سے ان کو calculate کیا جائے گا اس طرح کہ جتنے آپ نے تیوری میں مارکس لیا ہے ان کی پرسنٹیج نکال جائے گی پھر اسی طرح وہ باقی 50% مارکس جو practical کے ان کی پرسنٹیج نکال جائے گی تو آپ کے جتنے پرسنٹ مارکس بنتے ہیں تو وہی آپ کو دیے جائیں گے تو اس طرح یعنی پانچ مارکس اگر آپ کی practical کے دس مارکس ہیں تو پانچ مارکس تو تمام سٹوینٹس کی ملیں گے باقی پانچ مارکس depend کرتے ہیں آپ کے تیوری کے مارکس کے اوپر تیوری میں آپ کے مارکس اتنے زیادہ ہوں گے باقی پانچ میں سے آپ کو اتنے ہی زیادہ مارکس ملیں گے اسی طرح دوسرے کچھ فیصلے بھی لیے گئے ہیں لیکن یہ جو important باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مزید ایڈوکیشنل نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنکس پر واشنگ کیسے ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی